پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپنگ کے شعبے میں بڑے ناموں پر نظر ڈالی جائے تو سلیم یوسف کا نام نمائی نظر آتا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر زخمی ہونے کے باوجود سلیم یوسف نے کالی آنٹھی کا جس دلیرانہ انداز میں سامنا کیا وہ کرکٹ کے شائقین کو آج 35 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود بہت خوبی یاد ہے سلیم یوسف کی دیگر کئی دلیرانہ اور یادگار اننگز بھی شائقین کرکٹ کے حافظوں میں محفوظ ہیں اسی دلیرانہ روئیے پر انہیں ٹائگر کا خطاب دیا گیا سلیم یوسف کی وجہ شہرہ صرف بیٹنگ ہی نہیں بلکہ وہ اپنے زمانے میں دنیا کے بہترین وکٹ کیپرز میں سے ایک تھے کسی ونجے انٹرنیشنل میں تین کھلاڑیوں کو سٹمٹ آؤٹ کرنے والے وہ دنیا کے پہلے وکٹ کیپر تھے سات دسمبر 1969 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہونے والے وکٹ کیپر بلے باز سلیم یوسف نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز سری لنکا کے خلاف ٹیس میچ میں پانچ مارچ 1982 کو نیشنل سٹیڈیم کراچی سے کیا تاہم اس بڑے دل والے وکٹ کیپر کو ٹیم منجمنٹ نے زیادہ عرصہ برداشت نہیں کیا اور ان کا انٹرنیشنل کیریئر صرف آٹھ برسوں پر محیط رہا ان آٹھ برسوں کے دوران بھی انہیں متدد مرتبہ پلائنگ 11 میں شامل نہیں کیا جاتا رہا اور ان کی جگہ جانبوچ کر ایسے کھلاڑیوں سے وکٹ کیپنگ کرائی جاتی رہی جو دراصل وکٹ کیپرز تھے ہی نہیں اس طرح کے فیسنوں کا اکثر پاکستانی ٹیم کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا سلیم یوسف نے 32 ٹیس میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی چوالیس اننگز میں پانچ مرتبہ نوٹ آٹ رہتے ہوئے انہوں نے ایک ہزار پچپن رنز بنائے ٹیسٹ کریکٹ میں انہوں نے پانچ مرتبہ ففٹی بنائی ٹیسٹ کریکٹ میں ان کا زیادہ زیادہ سکور 91 نوٹ آٹ تھا جو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایج باستن گراؤنڈ برمینگم میں جولائی 1987 میں بنایا اس اننگز میں انہوں نے انگلینڈ کے تجربہ کار بالنگ اٹیک جس میں گراہم ڈیلی، ایان مواثم، نیل فانسٹر اور جان ایمبری جیسے بڑے نام شامل تھے کٹ ڈٹ کر مقابلہ کیا سلیم یوسف نے اپنے کیریئر کا آخری ٹیس میچ ویس انڈیز کے خلاف نومبر 1990 میں نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کھیلا اگر ہم سلیم یوسف کے ونٹ انٹرنیشنل کیریئر پر نظر ڈالیں تو ان کا ڈیبیو میچ بھی ان کے ہوم گراؤنڈ یعنی نیشنل سٹیڈیوم کراچی ہی میں سری لنکا کے خلاف 12 مارچ 1982 کو تھا سلیم یوسف نے 86 ونڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کی باسر ٹیننگز میں 19 مرتبہ نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے انہوں نے 78 سٹرنز بنائے انہوں نے چار مرتبہ ونڈے انٹرنیشنل میں 50 بنائی ونڈے انٹرنیشنل میں ان کا زیادہ زیادہ سکور 62 تھا جو انہوں نے روایتی حریف انڈیا کے خلاف 27 اپریل 1990 کو شارچا کرکٹ سٹیڈیوم میں آنسٹریل ایشیا کپ کے میچ میں بنایا وہ اس اننگز میں پاکستان کے ٹاپ سکورر تھے ان کی سمدہ اننگز کی بدولت پاکستانی ٹیم یہ میچ 26 سن سے جیتنے میں کامیاب رہی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میچ مننگ پرفارمنس کے چند ماہ بعد ہی پاکستانی ٹیم سے سلیم یوسف کی ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دی گئی پاکستانی ٹیم کی کئی یادگار فتوحات میں مرکزی کردار ادا کرنے والے سلیم یوسف کی کہانی پاکستان میں کرکٹ کے افسوسناک کلچر کی ایک جیتی جاتی مثال ہے جہاں سلیم یوسف چیسے دلیر کھلاڑیوں کی قدر نہیں کی جاتی اور انہیں ٹیم سے نکال باہر کرتے ہوئے ان لوگوں کو طویل عرصے تک کھلایا جاتا ہے جن کی پرفارمنس چاہے کچھ خاص نہ ہو مگر وہ ٹیم منجمنٹ کی جی حضوری کرنا جانتے ہوں موسیقی